بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا ربانی کے سپورٹ کر دیا گیا ہے اب ان کی عدالت میں یہ کیس چلے گا لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک بات پہ یہ جو جو باتیں میں نے اپنے وی لاغز میں اس کیس کے حوالے سے بتائی تھی اور مختلف یوٹیوبرز نے مختلف چیزیں کوٹ کی تھی لیکن اس کا حقیقت اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں تھا آج اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے آج کیس کی سماعت کے دوران اس بات کی وضاحت ہوئی ہے اور وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں چلان میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ پولس نے اپنا حتمی چلان تیار کر لیا آپ نے نہیں دیکھی ویڈیو تو لنک آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کو جا کے ضرور دیکھی گا اس حتمی چلانے میں نے بتایا تھا کہ بارہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے ایسا نہیں کہ صرف چھے لوگوں کو ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے ظاہر جعفر ظاہر کے والدین مالی جمیل افتخار یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت گھر کے اندر موجود تھے بلکہ جو لوگ تھیرپی ورس سے آئے تھے تھیرپی ورس کے جو سی ایو ہیں ان سب کو الزام ٹھرائے گیا ان سب کو کہا گیا ہے کہ پولس کی فائنڈنگز میں جو گواہوں کے بینات ہیں ان سب کے مطابق ان سب کی روشنی میں یہ سب کسور وار ہیں یہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور آج اس بات کی تزدیک ہو گئی ہے لیکن آج بھی آج کی سماعت کے دوران بھی کچھ چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں کچھ انکشافات ہوئیں وہ میں تو آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے ظاہر جعفر کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ظاہر جعفر کے والدین نے اپنے بیٹے سے لا تعلق کی اب کس طرح سے کی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا جو پولس کی حتمی رپورٹ ہے حتمی چلان ہے اس میں کس کس کے نام ہیں کیا کیا چیزیں ہیں گوکے میں سب کچھ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں لیکن آج یہ اوفیشل ہو گیا ہے کیونکہ عدالت میں یہ تمام باتیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن ابھی تک یہ حتمی چلان ملزمان کے سپرد نہیں کیا گیا ہے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ تیرپی ورس کے سی ای او اور مزید پانچ ملازمین جو کہ ظاہر جعفر کو پکڑنے کے لیے آئے تھے آج ان کا بھی ذکر نکلا کوڑ کی سماعت کے دوران اس کیس کی سماعت کے دوران ان کا ذکر نکلا پوچھا گیا وہ کہاں ہیں کدھر ہیں کیوں آج عدالت میں نہیں آیا اور پھر ان سب کو اگلی سماعت میں طلب بھی کر لیا ہے تو جناب یہ تمام چیزوں پر بات کریں گے ایک ایک کر کے تمام چیزوں پر میں روشنی ڈالوں گا تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے سلمان مرزو آفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے ظاہر جعفر کے فون کے حوالے سے دنیا جہاں کے لوگوں نے انتہائی بے تکی بے منتقی فضول بات کی اس کا بھی ذکر آ جایا اور اللہ کا شکر ہے میں نے جو خبر دی تھی وہی سچ ثابت ہو اس کا فون ابھی تک نہیں کھلا ہے جو لوگ بندل بازی کر رہے ہیں نا بیٹھ کے صرف یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو دل میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے اس کا فون ابھی تک نہیں کھلا ہے اس خوالے سے میں نے متعدد ویڈیوز بنائی ہیں اس کے لنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کیونکہ ایک ایک لنک میں نہیں لگا سکتا لیکن آپ کے جا کے دیکھ سکتے ہیں خیر کمینگ بیک ٹو تا ٹا ٹاپک آج کی سماعت کے والے سے واپس آتے ہیں جناب آج کی سماعت میں چھے ملزمان عدالت میں پیش ہوئے زاہر جعفر اس کا والد زاکر جعفر اسمد آدم جی اس کی والدہ جمیل افتخار اور مالی یہ تمام لوگ آج عدالت میں پیش ہوئے اس کیس کو عطر عبانی کے سپرت کر دیا گیا ہے اب اس میں ایک اہم بات جو سماعت میں نکل کے سامنے آ رہی ہے ملزمان کے وکیل میں سے ایک نے یہ پیٹیشن دائر کرنے کی بات کی ہے کہ اس ساری سماعت کو ان کیمرہ کیا جائے ان کیمرہ کیا ہوتا ہے ان کیمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو خبریں ہیں جو سماعت کا احوال ہے جو سماعت میں ڈسکشن ہو رہی ہے کون کیا دلائل دے رہا ہے جج کیا ریمارکس دے رہا ہے کون کیا کام کر رہا ہے اس سب میڈیا کے نمائندگان کو نہیں پتا چلے زاہر جعفر زاہر جعفر تو نہیں کہوں گا زاہر جعفر کے والدین کے وکیل کو یہ پریشانی ہے کہ جناب یہ تمام باتیں باہر کیوں نکل رہی ہیں میڈیا تک یہ باتیں کیوں پہنچ رہی ہیں اب ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تمام خبریں جو ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے سنٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں ایموشنز جڑے ہوئے ہیں اس مقدمے کے ساتھ اس کیس کے ساتھ نور مقدم کے ساتھ اس کو انصاف دلانے کے لیے لوگ دل سے چاہتے ہیں مجھے ہزاروں میسیجز آتے ہیں یقین جانیے میں آپ کو میسیجز دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنے لوگ اوورسیز کے مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ آپ جا کے بات کریں اعتجاج کریں اگر یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پر اعتجاج سب کو مل کے اعتجاج کرنا چاہیے میرے دل خوش ہو جاتا ہے سب دیکھ کے کہ واقعی میں اوورسیز سماعت میں پیٹیشن دائر کر دی جائے گی زہر جعفر کے والدین کے وکیل کی جانب سے کہ جناب اس سماعت کو ان کیمرہ کیا جائے یعنی جو سماعت میں باتیں ہو وہ بہار کسی کو کچھ کانو کان خبر نہ ہو کوئی بات پتا نہ چلے جسٹس عطربانی صاحب نے جج صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ آپ پیٹیشن تو لے کر آئیے اس کے بعد قانون کی روشتی میں دیکھتے ہیں کہ اس پیٹیشن پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کس کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جا سکتا ہے یہ تمام بات ہوگی اب آتا ہوں میں دوسری بات کی طرف جناب دوسری بات یہ ہے آج جب یہ چھے ملزمان پہنچے زاہر جعفر زاکر جعفر عصمت آدم جی جمیل افتخار اور مالی یہ جب پہنچے تو جسٹس عطربانی جسٹس عطربانی نے پوچھا کہ بھائی وہ چھے دیگر جو ملزمان ہیں وہ کہاں ہیں جس میں تیرپی ورس کے سی او ہوں ہیں پانچ ملازمین ہیں جو کہ زاہر جعفر کو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ سب کہاں ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ وہ زمانت پر رہا ہے اور ان کو کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گی تھی ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا تو اس لیے وہ آج عطربانی صاحب نے کہا کہ اگلی سماعت میں ان سب کو بھی بلائے جائے ان سب کو عدالت میں آنا ہے اور عدالت میں آکے پھر اس کیس کی سماعت اس کیس کی کاروائی کو آگے بڑھائے جائے گا دوسری بات اہامی ہو گئی جناب اب آتے ہیں تیسری امپورٹنٹ بات پر میں نے آپ کو کہا کہ کس طرح سے زاہر جعفر کے والدین زاہر جعفر سے الیدگی کی باتیں کر رہے ہیں الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں آج ایک بڑا انکشاف یہ ہوا ہے یہ بڑا ایک حیرت انگیز بات ہے جو کہ میرے لیے بھی نہیں تھی اور میں نے اس کو دو جگہ سے چیک کیا کیونکہ میں کوڈ میں تو ہوتا نہیں ہوں وہاں پہ ہمارے نمائندگان ہوتے ہیں ریپورٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں خبریں دیتے تھے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ خبریں دیتے ہیں اور اس پر میں اپنے ناظرین کو آگا کرتا ہوں جناب زاہر جعفر کا اس کیس میں کوئی وکیل ہے ہی نہیں یہ ایک بڑی بات بڑا انکشاف سامنے ہے زاہر جعفر کے والدین کا وکیل ضرور ہے جس نے اسلامباد میں پیٹیشن بھی دائر کر دیا خاجہ حارس صاحب نے بھی پیٹیشن ماہ پر دائر کر دیا اور وہ وقالت کریں گے زاہر جعفر اور اسمت آدم جی کی کیونکہ ان کو زمانت ملنی ہے ان کو زمانت ملنی چاہیے اس حوالے سے انہوں نے پیٹیشن دائر کر دیا لیکن اس کیس میں پرٹیکلر اس کیس میں زاہر جعفر جو کہ مین اکیوزڈ ہے کلپرٹ ہے ملزم ہے چالان کے مطابق مجرم ہے اس کا کوئی وکیل ہی نہیں ہے حیرت انگیز بات اب آگے کیا ہوگا تو بھی ویری ہونسٹ میں نہیں جانتا عدالت کی کاروائیوں کے والے سے میں تنا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پر تو بحث والے سے کچھ کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اب جناب میں آتا ہوں زاہر جعفر کے فون کے والے سے بھائی میں متعدد ویڈیوز میں اس بات کا دعویٰ کر چکا ہوں کہ اس کا فون ڈیڈ ہے اس کی سکرین ٹوٹ چکی ہے وہ فون چارج نہیں ہو سکتا وہ فون آن نہیں ہو سکتا اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آئی کلاوڈ میں موجود ہے آئی کلاوڈ والوں سے یا آئی فون والوں سے انہوں نے رابطہ ضرور کیا ہے اس کا پوزیٹیو رسپونس اطلاعات ایسی ہے کہ اس کا پوزیٹیو رسپونس آیا ہے لیکن ابھی تک جتنے لوگ بیٹھ کے اپنے چینلز پر اپنی یوٹیوب چینلز پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ زاہر جعفر کا فون انلاک ہو گیا ہے متعدد برہنہ ویڈیوز نکل آئی ہیں خدا کا خوف کیجئے کوئی برہنہ ویڈیو نہیں نکلی ہے کیونکہ اس کا فون ہی انلاک نہیں ہوا ہے اس فون کے گیلری تک کسی بھی انویسٹیکیشن آفیسر کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے مہربانی کیجئے اپنا یوٹیوب ضرور چلائیے لیکن جھوٹ مت بولیے کیونکہ یہ کیس ایسا ہے اس میں جھوٹ چلے گا نہیں متعدد لوگ ہیں میں بھی اگر کوئی چیز جھوٹ بولوں گا نا واضح ہو جائے گی نظر آ جائے گی سامنے تو مہربانی کیجئے یہ بات میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں بولی ہے ایک نیک متعدد ویڈیوز میں بولی ہے کہ ہاں نور مقدم کا جو فون تھا وہ انلاک ہو چکا ہے ظاہر جعفر نے خود نور مقدم کا پاسورڈ پولیس والوں کے حوالہ کیا لیکن اپنا فون ظاہر جعفر کا جو تھا وہ ڈیڈ ہے ٹوٹا ہوا ہے ڈیمیجڈ ہے اس کی سکرین ٹوٹ چکی ہے فون بیکار ہو چکا ہے اور جب تک اس کا پاسورڈ نہیں ہوگا وہ ریکوور نہیں ہو سکے تو جناب یہ آج کی سماعت کا احوال تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے چلان کے بارے میں بتانا بھول گیا جناب اچھا ہوا یاد آگیا مجھے چلان کے حوالے سے میں نے متعدد باری بات بولی ہے کہ اس چلان میں جو پولیس نے تیار کیا اس میں ظاہر جعفر مجرم قرار پایا ہے ظاہر جعفر کے والدین بھی مجرم قرار پائیں کیونکہ انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دیتی ساسا تھیرپی ورڈز کے سی او اور جو پانچ ملازمین ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اس گھناؤنے فیل میں کہیں نہ کہیں اپنا کردار ضرور ادا کیا ہے کتنے گواہوں کے بیانات لیے ہیں جناب اٹھارہ گواہوں کے اٹھارہ سے بیس گواہ ہیں جن کے بیانات لیے ہیں اور ان بیانات کو اس حتمی چالان میں حتمی ریپورٹ میں اس کو منشن کیا گیا یہ دو چار پیجز کی ریپورٹ نہیں ہے یہ حتمی ریپورٹ ہے پولیس نے ابھی تک جو کام اس کیس میں کیا ہے وہ سامنے لے کر آئی ہے تو یہ بہت بڑی ریپورٹ ہوتی ہے اس کی اہمیت افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو جناب اگلی سمعات میں ان تمام ریپورٹس کی کوپی ملزمان کے حوالے بھی کر دی جائے گی میری کوشش ہوگی اس حوالے سے جیسے جیسے جو جو اپ ڈیٹس ملیں آپ کو ضرور آگا کروں آپ تک خبر ضرور پہنچاؤں اور اگر ان کیمرہ اجلاس بھی ہوتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے خبریں نکالیں اور آپ تک پہنچائیں جناب اس کے لیے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی درخواست میری آپ سے سلمان مرزو افیشل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا بہت خیال رکھی گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزاروں اپنا خیال رکھی گا سلمان مرزو کو دیجئے اجازت اللہ حافظ